ہم شروع کرتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا طواب الرحیم تو اب ہم پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں آپ ریپیٹ کریے میرے پیچھے ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا طواب الرحیم اب ہم اس کا لبزی ترجمہ دیکھتے ہیں آپ یہ شورٹ دعا بھی پڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ سورت البخرا آیت نمبر 127 میں ہے اور 128 کا تھوڑا سا حصہ ہم نے لیا ہے اس میں تو آپ دو طریقے سے بھی پڑ سکتے ہیں چاہے تو آپ خالی 127 پڑے جو half of the 127 کا ہے یا 127 اور 128 کا تھوڑا سا حصہ جب ہم کہہ رہے ہیں ربنا اے ہمارے رکھ تقبلنا تقبل مننا تقبل کیا ہے خبول سے ہے خاب بالام ہم یہ اردو میں بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں خبول کر لے مننا مجھ سے یا ہم سے اگر ہم اس کو آگے ہم جو کنٹینیو کرے وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَتْتَوْوَابُ الرَّحِيمِ وَتُبْ عَلَيْنَا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اور مہربان ہو ہم پر بے شک تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحیم ہے مہربان ہے تو آپ دو طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور یہ کس نے کی تھی یہ دعا ابراہیم علیہ السلام یہاں پر دیکھئے یہ دعا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب کعبہ کمپلیٹ ہو گیا تھا اس کے بعد یہ خبولیت کے لیے ایک اچھے کام کے بعد آپ دیکھئے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خبول کرے ربنا تقبل منا ہم سے خبول کر لے اللہ تعالیٰ آپ ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں تو ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اور یہ یوزیلی آپ جب درس کر رہے ہیں یا کوئی خدبہ کر رہے ہیں یا دعا دعا کا بھی پائنڈ اپ آپ یہ دعا سے ان کر سکتے ربنا تقبل منا یہاں پر ہم اللہ سے آجزی منت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی کوشش کی ہے اس کو آپ خبول کر لیجے اور آپ ہی سننے والے ہیں اور آپ ادر ہاپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اس میں تو یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کتنے مہربان ہیں مہربان ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر بھی تجدید ہے دیکھیں دو بھی بہت زیادہ توبہ خبول کرنے اور بہت زیادہ رحیم بہت زیادہ مہربان کرنے والے مہربانی کرنے والے تو آپ کوئی بھی چیز آپ کر رہے ہیں تو اس کے بعد خبولیت کے لیے یہ دعا ضرور پڑے ایک بار ہم پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں اور میں اس کا ترجمہ بھی پھر سے آپ کو ریپیٹ کروں گی ربنا تقبل منا انت انت السمیع العلیم وَتُبْ عَلَيْنَا انت التواب الرحیم اے ہمارے رب قبول کر لے ہم سے بے شک تو ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اور مہربان ہے مہربان ہو ہم پر بے شک تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحیم ہے جزاک اللہ خیر انکہ سیرہ